گھوڑا گلی سے وابستہ مقامی روایت اس کو مہابارت کے دور سے جھوڑتی ہے اور ان کا ماننا ہے کہ یہ مقام پانڑوں نے اپنے جلا وطنی کے دور میں تعمیر کیا تھا جب انہوں نے ایسی ویران جگہوں پر پناہ لی تھی درہی کے جمعہ کشمیر میں بڑے پتھروں سے بنائی گئی زیادہ تر آثار قدیمہ کی جگہیں پانڑوں سے منصوب کی جاتی ہیں مارتن اونتی پورا اور پریہاس پورا کے عظیم باقیات کو بھی پانڑوں سے منصوب کیا گیا ہے اور مقامی طور پر انہیں پانڑوں لاری یعنی کہ پانڑوں کے امارتیں کہا جاتا ہے لیکن تاریخی طور پر یہ حقیقت نہیں ہے در حقیقت یہ تاریخی امارتیں ہیں اور انہیں بلا ترتیب کارکوٹا اور ورما خاندانوں کے مختلف ہندو حکمرانوں نے تعمیر کیا تھا ان آثار قدیمہ کی جگہوں میں سے زیادہ تر کی شنافت ہو چکی ہے اور انہیں ان کے تاریخی اداروں سے منصوب کیا گیا ہے گھڑا گلی کا آثار قدیمہ کا خزانہ یقیناً کسی تاریخی دور سے تعلق رکھتا ہے گھڑ سواروں کے مجسمے جو جنگ جونوں کی حالات میں ہیں انہیں یا تو انڈو پارسیوں یا ہنو کی کسی شاف سے قریب کرتے ہیں چونکہ چند مقامی ماہرین آثار قدیمہ اس مقام کو ہنو سے منصوب کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے تصور میں درست ہوں کیونکہ ہنو کی جمعہ کشمیر میں ایک مستان تاریخ ہے اور یہ جانا جاتا ہے کہ وہ پیر بنجال کے جنگلات کو عبور کر کے کشمیر میں پناہ لینے آئے تھے یہ لوگ کون تھے؟ تاریخی ریکارڈ میں انہیں سفید ہنو کی ایک شاہ کہا جاتا ہے جنہوں نے چوتیس صدی اسوی کے اول میں بختر بلک نے اپنے آپ کو قائم کیا تھا بات میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ساسانی سلطنت کا تعاقب کرتے ہوئے ہندو کش کے جنوب کا رکھ کیا اپنی کالونی کو تباہ کرنے کے بعد وہ تقریباً چوتھی صدی اسوی کے آخر میں قلداری سلطنت کی طرف بھڑ گئے انہوں کے حملے قداری کوشانی علاقے میں بے چینی کا سبب بنے اور آہستہ آہستہ انہوں نے پورے قداری علاقے میں قبضہ کر لیا جس میں پنجاب و جمہو کشمیر شامل تھے ریکارڈ کے مطابق انہوں نے گپت سلطنت کو شکستی اور وستی بھارت تک پہنچ گئے تور مانا اور مہر کولا اس خاندان کے سب سے مشہور حکمران تھے گوالیار قلعے میں محفوظ ایک قطبے میں ان باپ بیٹے کا رشتہ درج ہے ان دونوں شہزادوں کے سکے بھی ان کے علاقے میں ملے ہیں جو ان کی حکمرانی کا ثبوت ہے ان کی مشہور فتوحات چینی ریکارڈز میں بھی ثابت ہوتی ہیں چینی زائد سوگیون نے پانچ و بیس اسوی میں اپنے دورے کے وقت پہ درج کیا ہے ان کے دو نسلوں پہلے آئے ہاں آئے تھے جمہو کشمیر میں قداری کی حکمرانی کے بعد انہوں نے قبضہ کر لیا تھا تور مانا کا بیٹا مہر کولا جب وستی ہندوستان میں پیشوہ دہار مان کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوا تو ریکارڈ کے مطابق اس نے جمہو کشمیر پنا لی کہا جاتا ہے کہ وہ پانچ و ساتھی اسوی کے قریب پیر پنجال کے راستے کشمیر کی وادی میں آیا اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ قندار کے متعدد برہمنوں کو جنوبی کشمیر میں لے آیا اور انہیں عباد کیا گھوڑا گلی سے وابستہ شہادتیں اور زبانی کہانیاں نہایت اہم ہیں جو ہماری علمی تجربے کو مالا مار کرتی ہیں اور اس علاقے کی سہاد کو فروغ دینے کے لیے راستہ ہمار کرتی ہیں گھوڑا گلی میں موجود مجسمیں دیکھنے والوں اور رہاگیروں کے لیے نایت دلکش ہیں اگر اس جگہ پر مزید خدائی کی جائے تو مزید قدیم پتھر اور نوادیات ملنے کی توقع ہے اس جگہ تک رسائی کے لیے ایک پکتہ راستہ بنایا گیا تھا جو کافی عرصے پہلے فوج نے تعمیر کیا تھا اور جو مرکزی سرک سے اس مطام تک جاتا ہے یہ جگہ ایک دفعہ تاریخ کی بارڈ سے گھیری ہوئی تھی لیکن ایک طرف سے اچانک زمین کسکنے اور مناسبی کے فاضات نہ ہونے کی وجہ سے بارڈ کو نقصان پہنچا اب وہاں جانور اور معویشی چرتے اور اندر گھومتے نظر آتے ہیں آج بھی کچھ قریبی رہائشی یہاں سے پانی نکال دے ہیں مقام لوگ اس مقام کی ترقی کے لیے بہت ارجوش ہیں جو اجنبی کو نایت دلکش مننظر پیش کرتا ہے یہ جگہ آپ تک ساہیاؤں کے نظر سے اوجل اور گیر دریافت شدہ رہی ہے جو کوئی بھی یہاں آیا وہ یہاں کی دلکش خوبصورتی اور تاریخ اہمیت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہوا یہ مقام اپنی ترقی کے لیے زیادہ خراجات یا محنت کا تقاضی نہیں کرتا تھوڑی سی کوشش سے اس سیاتی نقشے پر لائے جا سکتا ہے اور یہ جمہو اور کشمیر کا بہترین سیاری مقام بن سکتا ہے گھڑا گھلی کی ترقی کے لیے مختلف محکموں نے ہمہاں کوششوں کی ضرورت ہے یہ جگہ مرکزی سڑک کے نیچے واقعہ ہے جس کا انتظام سڑک کی پشادگی کے کام کے لیے گریف کے پاس ہے وہاں تعمیر کی جانے والی حفاظتی دیواریں کنگرٹ کی ہونی چاہیے تاکہ زمین کھسکنے یا دیگر نقصانات سے بچا جا سکے حال ہی میں گھڑا گھلی میں حفاظتی دیواریں بنانے کے لیے کچھ فنڈ منظور کیے گئے ہیں جو اس مقام کی ترقی کے لیے ایک چھوٹی سی شروعات ہو سکتی ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ پیشکش آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر چینل پر نائے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ پیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں تو فالو کر دیں ملتے ہیں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کسی نائے ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ